موجود ہے بھوپال لوگ سبات سیٹ سے جیت کے آئے آلوک سرما جی آئیے ہم بات کرتے ہیں بھائی صاحب دو بار پارسد مہا پور اور اب جنتہ نے سانسد کا آشیوات دیا کیا کہیں گے سب سے پہلے میں بھوپال کی جنتہ جناردن کا بہت بہت دھنوات کرنا چاہتا ہوں کہ بھوپال کی جنتہ جناردن نے مجھے دو بار پارسد بنایا ایک بار مہا پور بنایا اب بھوپال کی جنتہ نے مجھے سانسد کے روپ میں اپنا لار اپنا پیار اپنا دولار اپنا اشنے اپنا آشیوات پانچ لاکھ ایک ہزار چار سو ننیانوے متوں کا آشیوات دے کر دیا ہے میں بھوپال کی جنتہ کے بشوات پر کھارا اتروں گا اب بھوپال کا بیٹا سانسد کے روپ میں بھوپال میں سکریے روپ سے اپنی بھاگیداری کرے گا میرا بھوپال کو بکاس کے پنکھ لگیں ایدشاہ میں بکاس کا روڈ میں بنا کر میں بھوپال کی جنتہ کی سیوہ کروں گا سب سے پہلے کیا کچھ کام کریں گے سب سے پہلے تو میں اس بات کا ادھن کر رہا ہوں کہ دیش کی انجھ راجدھانی جو بھوپال کی ایک راجدھانی بننے کے بعد نہیں بنی ہاں ڈبلپمنٹ ہو گیا آگر وہ کون سے کارہ نے کہ ہمارے ہاں ڈبلپمنٹ نہیں ہوا ان راجدھانیوں کا بھی ادھن کر رہا ہوں رائیپور کا کافی بکاس ہو گیا ہیدراواد کا کافی بکاس ہو گیا پر ہمارے شہر کا کیوں نہیں ہوا اس مادل کا بھی ادھن کروں گا اور بھوپال کا بکاس کا ایک روڈ میں بنا کر سمیہ سیما میں بھوپال میں بہتر سے بہتر ریلوی کنیکٹیوٹی کیسے ہو اس دشاہ میں ہم کام کریں گے بھوپال میں ائر کنیکٹیوٹی کیسے ہو اس دشاہ میں ہم کام کریں گے آج بھوپال ہمارا پورے دیش میں بھوپال بھارت کا ہردے ہے ہردے ہستلی ہے ہارٹ بیٹ ہے دلخن ہے بیچوں بیچ میں آج بھوپال کا پورے دیش میں ہے لیویول سٹی کے روپ میں پہچانا جاتا ہے ہمارا بھوپال سکچ بھوپال ہے سندر بھوپال ہے پر بھوپال کو آج ایک ڈیجاشٹر سٹی کے روپ میں پہچانا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس داکھ کو بٹانے کا کام بھوپال کا بیٹا کرے گا کی انیس سو چوراچی میں یہاں پہ گیش ترازدی ہوئی تھی اس پرکار کی ترازدی نہ ہو چالیس سال ہو گئے ہیں آج وہاں پہ مٹھین وہاں پہ ہے وہاں کا کچھرا وہاں پہ ہے آخر کون اس کو ہٹائے گا اس ہٹانے کا سنکر بھوپال کے بیٹے نے لیا ہے اور سمیں سیما میں بھوپال میں یونین کاربائٹ کو ہٹا کر وہاں ایک خوبصورت پارک ایک خوبصورت اس مارک بنانے کا کام بھوپال کا بیٹا کرے گا جس سے کہ دنیا کے لوگ آنے والی پیڑی دنیا میں کہیں پہ بھی انڈسٹریز لگائے اور وہاں پہ کہیں نتین کا اپیئر ہوتا ہے کس پرکار کی ساتھ دھانی رکھنا چاہیے کچھ دشا کے اندر ہم کام کر کے سب سے پہلی میری پھراب تکتا ہوگی کہ بھوپال سے یونین کاربائٹ کا جو انڈسٹریز ہے وہ ہٹنا چاہیے بھوپال کے لیے کیا کچھ کریں گے کیونکہ روزگار کی کہیں نہ کہیں کمی ہے دیکھیں باستہ میں آج ہمارا دیش بدل رہا ہے ہمارے بھوپال کا نوجوان پڑھنے کے لیے بھار جا رہا ہے پڑھنے کے لیے بھار نہیں جا رہا وہ اگر بھار پڑھائی کرے گا تو اس کو روزگار بھی بہتر چاہیے جس دشا کے اندر بھی کام کریں گے بھوپال میں ہماری سینٹر گورنمنٹ کی بھارت اہوی لکٹیکلز کی لبت دو ہزار اکڑا تیسٹریز بھومی ہے یہاں پہ ہم بزنیس سینٹر لے کے آئیں گے میں لگاتار بھوپال کے نوجوانوں سے مل رہا ہوں ان میں نئے نئے آئی ڈی ایز آ رہا ہیں بڑے بڑے اجھوک اسطہ پڑھائی کرے اس دشا میں ہم کام کریں گے لیکنان تینک کھا 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 گا پڑھنے کی زیادت دے رہے ہیں کاؤنگریس کو نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کہہ رہی ہیں یہ کاؤنگریس پارٹی کے نیتا کیا رہے ہیں کھا کھا گا اے بی سیڈی پڑھنے کیا ہو سکتا دیکھیں کاؤنگریس پوری طریقے سے بھوڑی ہو چکی ہے دیش میں نئی پیڑی آ چکی ہے سویکار کرنا چاہیے کاؤنگریس کے نیتاؤں کو ہمالے کی کندھراؤں کے اوپر جا کے ہاتھ میں چنتن کرنا چاہیے وہ کاؤنگریس کے بجرد نیتاؤں کو راج نیتی سے سنیاز لے کے بانپرست کی اور جانا چاہیے چنتن اس بات کا کرنا چاہیے کہ مدی پردیش کی جنتہ نے آپ کو دوزار تین میں بھگا دیا دوزار آٹ کے چناؤں میں ہرا دیا دوزار تین کے چناؤں میں آپ کو بھگا دیا دوزار آٹھارہ میں کچھ ہم سے گلتی ہو گئی تھی ہم نے انیس میں ٹھیک کر لی پر دوزار تین میں بھگا دیا دوزار چوہیس کے لوگ سبہ چناؤں میں پھری سوئنگ ساپ کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی ان کو آتھ میں چنتن کرنا چاہیے اور سماج میں ایسا نہیں ہر راج نتک پارٹی میں نئی لیڈر سے پاتی ہے نئے کار کرتا آتے ہیں بہت ٹیلینٹ ہے مہدی ہوگتا ہے آپ نرمان کریں بھارتی جنتا پارٹی میں بھارتی جنتا پارٹی کا بہت بڑا نیتا نہیں ہوں میں ایک سادران سا کار کرتا ہوں بھوپال کی سرزمی پہ پارشت کے روپ میں کام کرتا تھا کام کرتے کرتے شہر کی جنتا نے پارٹی نے مجھے مہاپور بنا دیا کام کرتے کرتے پارٹی نے مجھے سانسط کا پرتیاشی بنا دیا جنتا نے آسرباد دے دیا تو مجھے لگتا ہے کہ کاؤنگریس کو آتم چنتن کرنے کی آوش شکتہ ہے یہ تھی آمارے ساتھ میں آلوک سرما جی جن کا کہنا ہے کہ کاؤنگریس کو آتم چنتن کرنا چاہیے کامرامن آمن کے ساتھ شکتی بھار کی بھوپال آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو